بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے آپ سب امید سے خیریہ سے ہوں گے اور آج میں ایک نیو ریسی پی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں گرمیوں کا توڑ عام پنہ کیونکہ گرمیوں میں زیادہ تر کھانے سے زیادہ ہمیں جوسز شیخ و اغرا پینے کا دل چاہتا ہے تھنڈا تھنڈا تو بچے باہر سے آئیں بڑے باہر جائیں باہر سے آئیں گرمیوں میں نو اور دوپ تیز ہوتی ہے تو اس کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ عام آرہے ہیں گرمیوں میں تو آپ زیادہ سے زیادہ عام پنہ بنا کر رکھیں عام جوسز دیں یہ بہت ہی ہیل فل بھی ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے بہت آسان سی ریسی پی لے کر آئی ہوں چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں دکھاتے ہوں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے لیے عام پنہ بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے عام کیریہ لی ہے یہ وہ والی ہے جیسے اچار کی ہوتی ہے تھوڑی سی کٹی مٹی ہوتی ہے دو میں نے لی ہے کہہ رہی ہے اور چار پانچ چپ مچ چینی لی ہے پانچ ٹیل سپون اور تھوڑا سا لیمن جوس لیا ہے آدھا لیمن اور نمک ہے دو چھٹکی اور کالا نمک بھی دو چھٹکی لی ہے اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالوں گی اگر آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ نہیں جا لیں اور اچھا یہ چینی میں میں نے یہ دال چینی بھی رکھی ہوئے بلکل چھوٹے چھوٹے سے کیونکہ مجھے اس کا فلیور پسند ہے اس میں ڈالوں گی تو اچھا سا فلیور آئے گا اور ویسے بھی مزی کا لگتا ہے ہیل فن بھی ہوتا ہے شوگر وغیرہ کے لیے چلی سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنایں گے بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے ایک پین میں پانی رکھ دیا ہے ایک ڈیل کلاس پانی ڈال دیا ہے اس میں یہ کیریے میں نے کٹ دی ہیں ساری یہ دیکھیں چھوٹے پیس کر دی ہیں یہ ڈال دوں گی اور اسی میں میں چینی بھی اٹھ کر دوں گی اچھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ میں بنا رہی ہوں پہلے بنایا تھا فل ثابت کیری لے کے جو بائل کرتے ہیں وہ اب میں اس طرح سے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت مزیدی بن جاتی ہے اچھی بنے گی اس سے بھی بنے گا اور یہ سی وہ لیمن جوز ڈال دیا ہے تھوڑا سا فون کلر ڈالا ہے میں نے اب اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے وہ اس اتنی دیر پکانا ہے ہمیں کہ کیری کر جائے اچھی طرح سے پک جائے پھر اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے کیرییاں گل گئی ہیں کیری بھی سوفٹ ہو گئی اچھی طرح سے گر گئی ہے اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے جگ میں ڈال گے یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے کتنا اچھا سا ٹھیک سا بنا ہے اب اس کو آپ بوتل میں ڈال کے رکھیں کافی دن تک چلے گا بس تھوڑا سا دو تین چھوڑا پانی ڈالیں برف اور ٹھنڈا پانی ڈالیں جو ستا ہی آرہے ہیں یہ دیکھیں میں نے آرے سے پڑھ دی اس میں برف ڈال دی یہ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا پانی ڈالا ہے اب یہ اٹ کر دیں گے جتنا آپ کو ٹھیک پینا ہے اتنا ڈال لیں اور یہ گرمیوں کا توڑ بہت اچھا آم پڑھنا تیار ہے بن کے یہ بوتل میں بھر کے رکھ لیں باقی آپ فریجر میں فریج میں رکھیں بوتل میں ڈال کے اور اس کے بعد جب بچے آئے ہیں گلاس میں پانی ڈالیں اور آئس ڈالیں بہت مددار سا آم پڑھنا تیار ہے بنائیے گا میری ریسپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا بہت چلیے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ